زندگی کے روبرو ہیں میں محبت اور تم پھر سے مہوے گفتگو ہیں میں محبت اور تم جی ہاں پھر سے آپ کے ساتھ روبرو ہے اسما چودری اور آج اس فاتر سٹے کے موقع پر میں اپنے لائف شو موچ پہاراوید اسما کے سبھی لسنرز ویورز کے علاوہ آپ سبھی جتنے میرے فرنڈز ہیں فالورز ہیں اور والوشرز ہیں آپ سبھی کے لئے اس فاتر سٹے کے موقع پر کچھ خاص میسج دینا چاہوں گی کہ زندگی کے تین انمول رنگ جی ہاں زندگی کے تین انمول رنگ ہیں خست جوانی اور ماں باپ یہ تین رنگ جب تک آپ کی زندگی میں موجود ہیں آپ ان کی خوب اچھے سے آپ ان کی حفاظت کریں تاکہ آپ کے یہ تینوں رنگ ماد نہ پڑیں بلکہ ان تین رنگوں سے ایک نیا رنگ نکل آئے اور جب آپ کے پاس یہ رنگ نہیں رہے تو تب آپ کو ان کی قدر محسوس ہوتی ہے سو اس لیے کہ بجائے اس کے آپ کو ان کی قدر محسوس بات میں ہو آپ ان اپنے تین رنگوں کو خوب اچھے سے سنبھال کے پالش کر کے رکھیں اور ساتھ یہ کہوں گی کہ میری اس ویڈیو کو سبھی عمر کے لوگ دیکھ رہے ہیں جس میں میری عمر کے لوگ بھی شامل ہوں گے ینگسٹرز بھی ہیں اور بڑی عمر کے لوگ بھی ہوں گے تو میں یہ کہوں گی کہ بڑی عمر کے جو لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ فرنڈز کا ایک رویہ اختیار کریں تاکہ ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھ سکیں اور جو ینگسٹرز ہیں یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ان کو والدین کی یعنی کہ صرف باپ نہیں میں کہوں گی والدین دونوں کا میں ذکر کروں گی کہ آپ کو جب کہیں دیر ہو جاتی ہے تو آپ کو پوچھتے ہیں کہ کہاں رہے تھے یا ایسا کچھ آپ کو جب بار بار پریکوشنز کے طور پر آپ کو باتیں سناتے ہیں تو آپ ان کی نصیحتوں کو جتنی بھی ایڈوائسیز ہیں ان کو کبھی بھی آپ غلط نہ لیجئے گا کیونکہ والدین کے لیے بچے چاہے کتنے بھی بڑے ہو جائیں وہ ہمیشہ بچے ہی رہتے ہیں اور آج سے تک ایسا نہیں ہوتا اور جب آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میں بڑا ہو گیا ہوں اور ہمارے سر پر جب ہمارے یہ شیلٹر نہیں رہتا تو تب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم بڑے ہو گئے ہیں تو ہمیشہ اپنے والدین کا بچہ بنے رہیے گا اور چھوٹی موٹی باتوں کو درگزر کیجئے گا کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ تین انمول رنگ ہیں تو ان تین انمول رنگوں سے ایک نیا رنگ بنائیے اور انڈ پہ میں یہ کہوں گی کہ ایک روپیہ کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن اگر ایک روپیہ ایک لاکھ سے کھچ جائے تو وہ ایک لاکھ بھی نہیں رہتا اس لئے اپنے ماں باپ کو اس ایک لاکھ مت سمجھئے اس ایک روپے کی ماند آپ سمجھئے کہ اگر وہ ایک روپیہ نہیں رہے گا تو آپ کے پاس جو آپ کا ایک لاکھ روپیہ ہے وہ بھی کسی کام کا نہیں رہے گا جی ہاں میری اگر اس ویڈیو کو آپ شیئر کرنا چاہیں اپنے فرنڈز کے ساتھ سو آپ شیئر کر سکتے ہیں بنداز ہو کے اور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹس کیجئے گا اور اگر آپ نے فیس بک پر ٹویٹر پر انسٹرگرام پر مجھے ابھی تک فالو نہیں کیا تو آپ مجھے کر سکتے ہیں سو سٹے بلیسٹ اینڈ سٹے انسپائر